السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے سوگج آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں گے ہوں کے آٹا اور فول گوبی سے بہت ہی ٹیسٹی ناستہ کی ریسپی جسے بنانا بہت احسان ہے اور کمی زمانوں میں گھر کی زمانوں میں بہت ہی احسان یہ ناستہ بن کریڈی ہو جاتا ہے تو پھر صبح ہوئی اصام آپ کو کچھ چٹ پٹا کچھ الگ کھانے کا من کرے تو یہ ناستہ کو ضرور ٹریائے کریے گا اس تھنڈی میں آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں فرینز یہاں پر میں نے فول گوبی لیا تھا جس کو میں نے پہلے ہی اچھے سے دھوکے تب میں نے گریٹ کر کے اسے لیا ہے پھر یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ گہوں کا آٹا تو آپ کو جتنا بنانا ہے آپ اس کے حساب سے لے لیں یہاں پر میں نے ایک کپ گہوں کا آٹا لیا ہے پھر یہاں پر میں نے ایک ہری میرچ لیا ہے جس کو میں نے گٹ کر لیا تھا تھوڑی سی ڈالیں گے اس میں دھنیا کی پتی پھر اس کے بعد میں نے یہاں ٹامٹر لیا تھا ایک میڈیم سائز کا جس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اس کو بھی میں نے لے لیا آپ چاہے تو اس کا پیسٹی پی بنا کر لے سکتے پھر یہاں پر میں نے ڈالا ہے نمک لالمچ پاورڈر دھنیا پاورڈر تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے زیرا اور ڈالیں گے چاٹ مسالہ اس سے بہت ہی چٹ پڑا فلیور آئے گا پھر میں نے ڈالا ہے ایک چمچ گریٹ کیا ہوا ادرک اور اس کو ڈال کے ہم پہلے ان سبھی چیزوں کو ہم بلکل اچھی طریقے سے ملا دیں گے ہمارا جو مسالہ ہے بلکل اچھی طریقے سے مل جائے تو ابھی ہم یہاں پر فیلال پہلے ہم ملا لیتے ہیں تب اس کے بعد ہم پانی کا یوز کریں گے ابھی ہم پانی کا یوز نہیں کریں گے تو یہاں پر میں نے سبھی کو اچھے سے ملا لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں اس میں پانی ایٹ کریں گے بلکل زیادہ پانی ہمیں ایٹ نہیں کریں گے ہمیں اس کا نہ ہی بیٹر بنانا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا ایک ڈو بنانا ہے بلکل ہمیں جس طریقے سے پکوڑے کا مکشر وغیرہ ہوتا ہے نا بلکل ہمیں اس طریقے سے بنانا ہے تو ہمیں جو ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے ہمیں اس کو ملاتے جانا ہے ہاتھوں کے ساتھ سے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے گائز کچھ اس طریقے کا کچھ اس طریقے کا ہمارا جو ہے مکسر ہونا چاہیے دیکھئے بلکل اس طریقے کا ہم پکوڑے وغیرہ بلکل اسی سے ڈالتے ہیں بلکل اسی طریقے کا ہوتا ہے تو بلکل اسی طریقے کا ہمیں رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے گیس پر تیل گرم ہونے کے لیے پہلے رکھ دیا ہے تیل بہت اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے گیس کا فلم میں نے یہاں پر ہائی رکھا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا مکسر لیں گے ہاتھوں پر اس طریقے سے ہم فیلاتے ہوئے ہم سبھی کو اس میں ڈالیں گے تو جتنا آپ کے کڑھائی میں آئے گا اتنا ڈالیے گا زیادہ ڈالنے کی کوشش منت کیجئے گا تو گائز اسی طریقے سے ہم ہاتھوں کے سائطہ سے ہم جو ہے اس کا شیپ بناتے ہوئے ڈالتے جائیں گے تو گائز اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے نہیں ڈالنا جس طریقے سے آپ پکوڑے وغیرہ ڈالتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں جروری نہیں کہ آپ اس طریقے سے شیپ بنائے گا آپ کو جس طریقے کا جیسا پسند ہے آپ اس طریقے سے بنائے گا تو گائز جب یہ نیچے سے پک جائے گا تو آپ اسے پلٹ دیجئے گا اور جو ہے اس کو بلکل اچھی طریقے سے فرائی کریے گا جب تک اس کا کلر پیارا سا نہ آ جائے اور یہ بلکل کرسپی نہ ہو جائے اوپر سے تب تک آپ اسے فرائی کریے گا تو یقین مانیے فرینز یہ بہت ہی ریسٹری بنتا ہے ایک بار آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا آپ اسے ٹومیٹو کیچپ یا پھر آپ چائے کے ساتھ انجوئی کیجئے گا صبح ہو یا سام یا پھر آپ کو جب کھانے کا کچھ چٹ فٹا من کرے تو آپ اس ریسٹری کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو دیکھیں فرینز یہاں پر جو ہے فرائی ہو چکا ہے تو میں اسے نکال دیتی ہوں اور اسی طریقے سے باقی کا بھی جو ہمارا بچ گیا ہے باقی کو بھی ہم اسی طریقے سے ڈال دیں گے اور بلکل اسی طریقے سے ہم فرائی کر کے اسے نکال لیں گے تو فرینز آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اور بچوں کو نا یہ چیزیں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو بہت ہی پسند ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ بچے نہ اکثر سبجیاں کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن بچوں کو آپ اس طریقے سے بنا کے دیجئے گا تو بچے ضرور کھائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں اس میں اور کوئی سبجیاں ایٹ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں آپ جیسے چاہیں کہ پتہ کو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ سملمیج ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ بارک باری کٹ کر کے آپ اسے ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں فرینز یہاں پر بھی میں نے اسے بہت اچھی طریق سے کر لیا ہے فرائی اور پھر اس کے بعد میں اسے نکال دیتی ہوں تو دیکھیں فرینز ماشاءاللہ کلر کتنا پیارا ہے نا اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو چلیے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں فرینز ہمارا سوپر ٹیسٹی ڈیلیسیس ہمارا جو ہے گوبی اور آنٹھے کا پگوڑا بن کر ریڈی ہے دیکھیں فرینز دیکھنے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اس سے کئی زیادہ یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور گائز میں نے مرچ لیا تھا اور اسی کڑائی میں میں نے اسی ہی تیل میں میں نے اسے ہلکا سا میں نے مرچ کو فرائی کر لیا ہے جس سے اس کے ساتھ کھانے میں یہ اور بھی ٹیسٹی لگے گا اور دیکھنے میں بھی اس کے ساتھ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو دیکھیں فرینز یہ بہت ہی اچھی طریقے سے سب سارے پکوڑا ہمارا بہت ہی اچھی طریقے سے اندر اندر تک گلا ہے اور بہت ہی چٹ پٹا اور بہت ہی تیہا بنا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو یہ بہت ہی پسند آنے والا یہ اتنا ٹیسٹی بناتا ہے نا گائز میں وائز آور کر رہی ہوں نا تو میرے موں میں پانی آ رہا ہے تو دیکھیں فرینز ضرور ٹرائے کریے گا ٹرائے کر کے مجھے ضرور کمیٹ میں بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لی بائی اللہ حافظ